نحمده و نصلی علی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقه قولی دوسرے جس موضوع پر ہم بات کریں گے سیت من زندگی کے حوالے سے کھانے پینے کے اصول کھانا پینہ زندگی کی ضرورت ہے سیت من زندگی کے لیے کھانا پینہ فیول کی طرح ہے لیکن کھانے پینے کے بھی اصول ہیں جس کے مطابق زندگی سہت مند رہ سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول دیئے ہیں بہت قیمتی ہیں اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت سے زیادہ کھانے پینے سے روکا ہے اسی وجہ سے کھانا حضم ہونے کے بعد ہی دوبارہ کھانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حد سے زیادہ بھرے گئے پیٹ سے بدتر کوئی برطن نہیں ہے انسان کے لیے اتنے نوالے کافی ہیں جو اس کی پیٹ سیدھی رکھیں اگر کوئی اس سے زیادہ کھانا چاہے تو اسے یہ اصول اپنانا چاہیے کہ پیٹ کا ایک تہائی حصہ کھانے کے لیے ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے مقرر کریں بہت ضروری ہے کھانے پینے کے لیے اس بات کو پیش نظر رکھنا کہ جتنی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں ان نعمتوں کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ حق ادا کرنا بھی ضروری ہے اور یہ کہ اصولوں کی پابندی ضروری ہے اپنی مائنڈ سیٹنگ کتنی ضروری ہے ری پروگرام کریں کھانے کے بارے میں اپنے ذہن کو کھانا زندگی کے لیے ہے زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے اس وجہ سے کھانے پینے کے وقت کا تائین ضرور کریں اور یہ کہ کھانا کھانا ہے تو ظاہر ہے آپ کا کھانا آپ کے پیٹ میں جائے گا تو صرف پیٹ میں کھانے کی ہی ضرورت نہیں ہے تھوڑا گنجائش چاہیے نا پانی کی بھی اور سانس لینے کے لیے بھی حصہ چاہیے تو اس اصول کو ضرور پیشے نظر رکھیں اب آپ دیکھئے کہ ضرورت سے زیادہ کھانا بھی حد سے بڑھنا ہے اور پھر اس کے علاوہ یعنی ایک وقت میں زیادہ کھانا یا بار بار کھانا ضرورت ہو تو ضرور کھایا جا سکتا بس حد سے نہیں بڑھنا چاہیے اور مجھے یہ بات بھی آپ سے کہنی ہے کہ ضرورت کو بھی انسان خود ہی بڑھا لیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا اصول کتنا زیادہ کتنا زیادہ توجہ طلب ہے بھوک رکھ کر کھاؤ تو اگر آپ بھوکی کو سوچتے رہیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا کھانے کے بارے میں نکتہ نظر فرق ہو جائے گا اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا بھوک رکھنی ہے اتنا کھانا کھانا بھوک رکھنی ہے بھوک رکھ کر کھاؤ بس یہ والی بات یاد رکھنی ہے انشاءاللہ تو اللہ تعالی بہت رحمت فرمائیں گے انشاءاللہ پھر کھانا کھانے کے لیے بنیادی اصول ہیں جس نے رزق دیا ہے اس کا نام لے کر کھائیں بسم اللہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا کتنے اہم اصول ہیں دائیں ہاتھ سے پینا لیکن یہ کیا ہے ایک ہاتھ میں برگر ہے اور دوسرے ہاتھ میں ڈرنک ہے آپ کا پانی جوز یا کوئی ڈرنک آپ کہتے ہیں کہ دونوں ہی ضروری ہیں ایک ہی وقت میں ذرا ایک منٹ کے لیے امیجن کیجئے کسی درندے کو کسی جانور کو کیا آپ کا یہ عمل انسانی ہے اب ایک لمحے کے لیے بھی دونوں ہاتھوں کو فارغ نہیں کرنا چاہتے اللہ تعالیٰ کی تقسیم کتنی پیاری ہے جس ہاتھ سے نجاست صاف کرتے ہیں اس ہاتھ سے کھائیں گے نہیں آپ پاک زندگی اختیار کریں کبھی بائیں ہاتھ سے کھانا پینا نہیں ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی پاک زندگی نصیب فرمائے اسی طرح سے جب پانی پینا ہے تو ایک ہی سانس میں نہیں پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی ایک سانس میں مت پیو جس طرح اونٹ پیتا ہے بلکہ دو یا تین سانس میں پیو بسم اللہ سے پینا شروع کرو اور موں سے ہٹاتے وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے یہ روایت ترمزی کی ہے ابن عباس کی روایت ہے اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برطن میں سانس لینے سے منع فرمایا ہے اور اس میں پھونکنے سے بھی منع کیا ہے اور اسی طرح سے کھڑے ہو کر پانی پینے سے بھی روکا ہے تو ان اصولوں کا خیال رکھنا ہے پینے سے پہلے بسم اللہ پینے کے بعد الحمدللہ پینے کے دوران سانس لینا اور الحمدللہ کہنا تین سانس لینا یہ سہت مند زندگی کی ضرورت ہے رسول اللہ کی سنت ہے باعث عجر و ثواب ہے ان نعمتوں کے بارے میں رب نے سوال بھی تو کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت میں بندے سے نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس سے کہا جائے گا کیا ہم نے تجھے سہت نہیں دی تھی اور تجھے تھنڈے پانی سے سہراب نہیں کیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر جس کا کھاتے ہیں اس کا نام لے کر بھی کھائیں تب بھی باقی اصولوں کی پابندی بھی ضروری ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے یہ روایت بھی ترمزی کی ہے سعید ابو حریرہ سے پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پانی سے بنایا پانی احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر کھانا کھاتے ہوئے ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے موں کے بل لیٹ کر کھانے سے بھی آپ منع فرماتے تھے کھانا کھانے کے بعد برطن کو ساف کرنا چاہیے اور تین انگلیوں سے کھانا چاہیے اور کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے سائنٹیفیکلی پروون ہے کہ آپ جس وقت کھانا کھا لیتے ہیں تو آپ کی پورے حضم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہیں اس لیے اس چیز کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہیے پھر یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کھانے اور پانی کے برطن کو ڈھک کر رکھنا چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا کر فوراً سونے سے روکا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی صحیح سمجھ نصیب کرے سہت مند زندگی کی ضرورت ہے کم اس کم دو گھنٹے پہلے سونے سے دو گھنٹے پہلے کھانا کھانا چاہیے تو یوں دیکھے کھانے سے پہلے بسم اللہ اللہ تعالیٰ کے نام سے کھانے کے بعد اللہ مبارک لنا فی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لئے ہے بہت زیادہ تعریف پاکیزہ اور بابرکت جس کو نہ کافی سمجھا گیا کہ یہ آخری کھانا ہے نہ ہی اسے ودا کیا گیا ہے کہ اب مزید کی ضرورت نہیں اور اے ہمارے رب نہ ہی اس سے بے پرواہی کی جا سکتی ہے بخاری کی پانچ ہزار چار سو اٹھاون نمبر روایت ہے تو دعا ہمارے لئے ہتھیار ہے اور زندگی کا بڑا ہم اصول ہے پھر ہم کھانے کی اصولوں کو اگر دیکھ لیں کھانے پینے کے اوقات مقرر کرنے ہیں ضرورت کے مطابق کھانا ہے ایک حصہ کھانے کے لئے ایک حصہ پانی کے لئے ایک حصہ ہوا کے لئے رکھنا ہے پانی یا دودھ پینا ہے تین سانس میں برطن میں سانس نہیں لینا برطن میں پھونک نہیں مارنی کھانا بھی بیٹھ کر کھانا ہے پانی بھی بیٹھ کر پینا ہے پھر لا زرارہ ولا زرار کے بنیادی اصول کے تحت کھانا شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں اور پکے ہوئے پھل بھی کھانے ہوں تو دھو کر کھانے ہیں اور ٹیک لگا کر نہیں کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا ہے کھانا کھا کر فوراں سونا نہیں ہے یہ چند اصول ہیں سہتمند زندگی کے سہتمند زندگی کا ایک اور اصول غسل کی پابندی ہے نہانا حفظان سہت کے بنیادی اصولوں میں سے ہے رب العزت نے فرمایا ہے اس میں ایسے لوگ ہیں جو طہارت کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ طہارت کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ نمازوں کی مثال غسل سے دیتے ہوئے فرمایا اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر بہ رہی ہو اور وہ شخص روزانہ اس میں پانچ بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر میل باقی رہے گا صحابہ کرم نے کہا تھا نہیں آپ نے فرمایا یہی حال نماز کا ہے سیدنا عثمان غنی اتنے صفائی پسند تھے اسلام لانے کے بعد روزانہ پابندی سے غسل کرتے تھے یہ روایت مسنت احمد کی ہے والیم ون ہے پیج سکسٹی سیون نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہانے کے لیے ازار قصد جانے کا حکم دیا ہے یعنی بے لباس ہو کر نہیں جانا چاہیے آپ کا اشاد ہے اللہ تعالی حیاء والا ہے اور پردہ دار ہے پردے کو پسند کرتا ہے لہٰذا جب کوئی غسل کرے تو پردے سے کرے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں غسل کے لیے ہمام موجود تھا غسل کے حالے سے ہمیں بہت ساری انسٹرکشنز بھی ملتی ہیں غسل جنابت اس کی عداب اور اصول جمعہ اور عیدین کے غسل کے حالے سے اور پانچ وقت کی نمازوں کے لیے نیا وضو کرنے کے حالے سے حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے لیے سہت مند زندگی کے لیے طہارت انتہائی ضروری ہے اور طہارت کے دو بنیادی اصول ہیں وضو اور غسل اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح سے سہت مند زندگی کی ضرورت ہے نظافت اور سفائی کی پابندی اسی وجہ سے رب العزت نے یہ حکم دیا ہے کہ جب نماز کا ارادہ کرو تو اپنے موں اور کونیوں تک اپنے ہاتھ دھولو اور اپنے سروں کا مسہ کرو اور اپنے پاؤں دھولو اور رب العزت نے دوسری وحی میں یہ حکم دیا تھا وَرَبَّكَ فَقَبِّرْ وَسِعَبَكَ فَطَحِرْ وَرُجْزَ فَحَجُرْ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اپنے کپڑے پاک رکھو اور ناپاکی کو چھوڑ دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور صفائی کو ایمان کا جز قرار دیا ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو مہلے کپڑوں میں دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا یہ شخص اپنے کپڑے بھی نہیں دھو سکتا ہاں اس بات کی طرف ضرور توجہ کیجئے گا ابو دعوت کی روایت ہے آپ نے فرمایا نظافت ایمان کی طرف لے چلتی ہے اور ایمان صاحب ایمان کو جنت میں لے جاتا ہے ایک شخص آپ کے پاس پراغندہ بال آیا آپ نے بالوں کی اصلاح کا اشارہ کیا وہ بال درست کر کے لوٹا تو آپ نے فرمایا کیا یہ اس سے بہتر نہیں کہ کوئی پراغندہ سر شیطان کی طرح آئے یعنی آپ نے اسے شیطانیت کے ساتھ تشبیح دی کہ کوئی اپنے بال ساف ستھرے اور سیدھے کیے بغیر رہے ساوے کرام مسجد نبوی میں بعض اوقات دن پھر کی محنت مشکت کاروبار کے بعد مہلے کپڑے پہن کر آ جاتے تھے اور پسینے کی بدبو پھیلتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے جمعہ کے دن غسل کرنے کا شرعی حکم صادر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفائی ستھرائی بہت پسند تھی ایک بار آپ نے دیوار پر تھوک کے نشان دیکھے تو آپ نے اسے اپنی چھڑی سے کھرچا ایک دفعہ آپ نے تھوک کا نشان دیکھا تو غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا ایک انساری عورت نے اسے کھرچ کر وہاں خوشبو ملی تو آپ نے خوشی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جمعہ کے روز خوشبو کی انگیتیاں جلانے کا احتمام کرتے تھے آپ کو بدبودار چیزیں سخت ناپسند تھیں آپ فرماتے تھے کہ کوئی شخص پیاز اور لیسن کھا کر ہمارے پاس نہ آئے نہ ہمارے ساتھ نماز پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دس باتیں امور فطرت میں سے ہیں لب بست کرنا یعنی موچیں کم کرنا ڈاڑی بڑھانا مسواک کرنا پانی سے ناک ساف کرنا ناخن تراشنا انگلیوں کے گولے دھونا بغل کے بالوں کھیڑنا زیرے ناف بال ساف کرنا استنجہ کرنا کلی کرنا اور بعض روایات میں ختم کرنا کی بات بھی آئی ہے صحیح نہ ابو قطادہ بال رکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کیا میں بالوں میں کنگا کروں آپ نے فرمایا ہاں اور گرد و غبار سے محفوظ رکھو وہ دن میں دو دو بار بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند کرتے تھے آپ جس راستے سے گزرتے تھے وہ موتر ہو جاتا تھا آپ نے مردوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنے کا حکم دیا جو خوب پھیلے لیکن رنگ ظاہر نہ ہو اور عورتوں کو ایسی خوشبو استعمال کرنے کا حکم دیا جس کا رنگ ظاہر ہو لیکن خوشبو نہ پھیلے حضرت انس کہتے ہیں کہ ہمارے لئے حد مقرر ہے کہ موچھیں ناخن بغل کے بال زرے ناف بال چالس دن سے زیادہ نہ چھوڑیں حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ ہر جمعہ کو ناخن تراشتے تھے اور موچھیں چھوٹی کرتے تھے بیسویں روز زرے ناف بال صاف کرتے تھے اور چالیسویں دن بغل کے بال او کھیڑتے تھے تو ہمیں حفظان سہد کے حالے سے ضرور دیکھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی میں کیا طریقہ کار اختیار کیا ان اصولوں کو ہمیشہ خود بھی اپنی زندگی کے لئے جاری رکھنا چاہیے اور آنے والی نسلوں کو بھی یہ سب کچھ سکھانا چاہیے ہمیشہ صاف کپڑے پہننے چاہیے پابندی سے تبدیل کے بال پابندی سے صاف کرنے چاہیے اور اچھے طریقے سے بنانے چاہیے اور بچوں کو بھی جگہ جگہ تھوکنے سے روکنا چاہیے اور گھر کو گندگی سے پاک صاف رکھنا چاہیے گھر میں خوشبو کی دھونی بھی دینی چاہیے بدبودار چیزوں سے بچنا چاہیے اور وضو بہت ہی امدہ طریقہ ہے چہرے اور ناک کو دھونے کا اس کے علاوہ بھی دھویا جا سکتا ہے پابندی سے ناخن تراشنے چاہیے استنجا کا اصول اپنانا چاہیے اللہ تعالی ہمیں حفظان صحت کے ان اصولوں کی سنت کے مطابق پابندی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے حفظان صحت کا ایک اور اہم اصول سلیپ منجمنٹ ہے نیند اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے ہے جیسا کہ سورہ روم میں رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے تمہارا رات کو سونا بھی ہے اور سورہ نبا میں فرمایا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُم سُبَاتَ اور ہم نے نیند کو تمہاری نیند کو آرام کا سبب بنایا نیند سہتمند زندگی کی ضرورت ہے نیند ایسے لینی چاہیے کہ اس کی وجہ سے انسان کو سکون ملے حقیقت یہ کہ نیند کے دو بڑے فائدے ہیں تمام آزا کو بھی سکون ملتا ہے تھکاوٹ دور ہوتی ہے دوسرا فائدہ یہ کہ غزہ حضم ہوتی ہے اور دائیں کروٹ پر سونے سے غزہ میدے کے اندر صحیح مقام پر قرار پا جاتی ہے اس لیے کہ میدہ کچھ بائیں جانب مائل ہوتا ہے اور کسرت سے بائیں کروٹ پر سونا اور بائیں طرف سونے سے مختلف مواب دل کی طرف چڑھنے لگتے ہیں پیٹ یا چہرے کے بل سونا بدترین نیند ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ سم کا معمول تھا اب ہمیشہ دائیں کروٹ سوتے تھے سوتے وقت ہتھیلی کو دائیں رخصار کے نیچے رکھ لیتے تھے آپ سوتے وقت دعا کر کے سوتے تھے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو آپ کے سامنے رکھنا ہے پہلی بات جو ہمیں نظر آتی ہے سونے سے پہلے اپنے آپ کو اور اپنے معاملات کو اللہ تعالی کے سپرد کرنا رسول اللہ کی دعا اللہ انی اسلمت وجہ الیک وفوست امر الیک والجأت زہری الیک رغبت ورہبت الیک لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک آمنت بکتاب اللذی انسلت وبنبی اللذی ارسلت اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے لئے جھکا دیا اور اپنا کام تجھے سونپ دیا اور تجھ پر بھروسہ کیا تیرے ثواب کی خواہش سے اور تیرے عذاب سے ڈر کر تجھ سے بچنے کے لئے نہ کوئی پناہ کی جگہ ہے اور نہ کوئی ٹھکانہ اور میں ایمان لائے تیری کتاب پر جو تُو نے اتاری اور تیرے نبی پر جس کو تُو نے بھیجا یہ مسلم کی چھہزار آٹھ سو بیاسی نمبر روایت ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہ خلقت نفسی وانت توفا لکم مات ومحیا ان احییت فحفظ وان امدت فاغفر لها اللہ انی اسأل کالعافیہ اللہ تُو نے میری جان کو پیدا کیا اور تُو ہی اسے موت دے گا تیرے لئے ہی اس کا جینا اور مرنا ہے اگر تُو اس کو زندہ رکھے تو اس کو اپنی حفاظت میں رکھنا اور اگر تُو اسے موت دے تو اس کو بخش دے اے اللہ میں تجھ سے آفیت کا سوال کر رہا ہوں یہ مسلم کی چھہزار آٹھ سو اٹھاسی نمبر روایت کتنی خوبصورتی ہے اپنے معاملات کو جب کھانا دو گھنٹے پہلے کھاتے نا تو اس لیے کہ سوتے وقت بوجھ نہ ہو پھر جب دوسرے معاملات کا بوجھ اپنے اوپر لے کر سوئیں گے تو کس قدر مشکل ہو جائے گی نیند سکون سے کیسے آئے گی جان کا پتہ نہیں رہنی ہے یا نہیں اللہ کے حالے کرنے والی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی اس لیے اللہ کے حوالے کرنی ہے اور یہ کہ حفاظت اسی کی ہے اگر وہ اس حالت میں موت بھی دے دے تو آفیت کا سوال ہے رب صلی اللہ علیہ وآلہ کتنی پیاری دعائیں کرتے تھے ایک دعا یہ بھی ہے الحمدللہ اللہ اللہ کفانی وآوانی وآتعمانی وسقانی واللہ من علی فأفزل واللہ آتانی فأجزل الحمدللہ على كل حال اللہ رب كل شي ومليکه وإلہ كل شي عوز بک من النار اس اللہ کا شکر ہے جس نے میری کفائد کی مجھے ٹھکانا دیا مجھے کھلایا پلایا مجھ پر مہربانی اور احسان فرمایا مجھے دیا اور خوب دیا ہر حال میں اللہ ہی کا شکر ہے اے اللہ اے ہر چیز کے پالنے والے اور اس کے مالک اور ہر چیز کے معبود میں شکر ادا کر کے سونا روحانی تسکین کا باعث بنتا ہے نعمتوں کا اعتراف کرنا انسان کو کیسی آفیت اور سکون میں پہنچا دیتا ہے اور پھر آنے والی آگ کے شر سے پناہ مانگنا انسان کو اور زیادہ اتمنان میں لے جاتا ہے اب صلی اللہ علیہ سونے سے پہلے آیت القرسی پڑھتے تھے سونے سے پہلے ایک تفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت اللہ تعالیٰ کی پہچان اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا زبان سے اقرار کرنا کتنا نفع دیتا ہے اللہ لا الہ اللہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہمیشہ زندہ ہے ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے اس کو نہ اون کھاتی ہے اور نہ ہی نیند جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی جناب میں سفارش کرے وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو سموئے ہوئے ہے اور ان دونوں کی حفاظت اسے نہیں تھکاتی اور وہ ہی سب سے بلند سب سے بڑا ہے الحمدللہ یہ اعتراف انسان کو روحانی جسمانی فکری طور پر پر سکون کر دیتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو نوروں میں سے ایک نور یعنی سورہ البقرہ کی آخری دو آیات کی تلاوت کرتے آمن الرسول بما انزل الیہی من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکته وکتبه ورسوله لا نفرق بين احد من رسول وقالوا سمعنا واتعنا غفرانك ربنا ویلیک المسیر لا يكلف اللہ نفسا الا فسعا لها ما کسبت وعليها ما اقتسبت ربنا لا تواخزنا ان نسینا او اختأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على اللذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به رسول ایمان ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں اس کے رسول میں سے ہم کسی ایک کے درمیان بھی فرق نہیں کرتے اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی ہم تیری بخشش طلب کرتے ہیں اے ہمارے رب اور تیری ہی جانب لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالی کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی وسط کے مطابق اس کے لئے ہے جو اس نے نیکی کمائی اور اس ہی پر ہے جو اس نے برائی کمائی اے ہمارے رب اگر ہم بھول جائیں یا غلطی کر بیٹھیں تو ہمارا معاخضہ نہ کرنا اے ہمارے رب اور ہم پر ویسا ہی بوجھ نہ ڈالنا جیسا تو نے ان لوگوں پر ڈالا تھا جو ہم سے پہلے تھے اے ہمارے رب اور تو ہم سے نہ اٹھوا جس کی ہم میں طاقت ہی نہیں اور ہم سے درگزر فرمانا اور تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا فرما اب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الكافرون سورہ الاخلاص سورہ الفلق اور سورہ الناس بھی پڑھا کرتے تھے یہ تین صورتیں تین تین بار اور پھر سورہ الكافرون ایک بار پھر آپ ان صورتوں کو پڑھ کر ہتھیلیوں پر پھونک کر اپنے چہرے اور جسم پر پھر لیتے تھے سونے سے پہلے آپ تین تیس بار سبحان اللہ اللہ تعالی پاک ہے تین تیس مرتبہ الحمد اللہ تمام تعریفیں اللہ تعالی ہی کے لیے ہیں چون تیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ تعالی سب سے بڑا ہے یہ اعتراف کر کے سوتے تھے کتنے گہرے اثرات ہیں اس کے انسان کی فکری روحانی صحت پر اور یہ دونوں چیزیں جسمانی صحت کے لیے ناگزیر ہیں پھر اب دعا کرتے تھے رب اے میرے رب مجھے اس دن اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو بندوں کو اٹھا کھڑا کرے گا سو کر اٹھنا جی کر اٹھنے کی طرح ہے سونے سے پہلے موت کے بعد جی اٹھنے کو یاد کر نا اور حفاظتی تدبیر کے لیے اللہ پاک سے دعا کرنا کتنا بڑا عمل ہے جو رسول اللہ سونے سے پہلے جاری رکھتے تھے اللہ تعالی ہم سب کو بھی جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اسی طرح آپ سونے سے پہلے یہ دعا بھی کرتے تھے اللہ ہم رب سماوات و رب الارد رب الارش العظیم رب 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 كل شئ فالق الحب والنو و منزل التوراة والانجیل والفرقان عوز بکا من شر كل شئ انت آخز بن ناسیت اللہ انت الاول فليس قبلك شئ و انت الاخر فليس بعد شئ و انت الظاهر فليس فوق کش و انت الباطن فليس دون کش اقض ان الدین و اغن من الفقر اے اللہ ساتوں آسمانوں کے رب عرش عظیم کے رب ہمارے اور ہر شہ کے رب دانے اور گٹلی کو پھارنے والے تورات انجیل اور فرقان کے نازل کرنے والے میں ہر اس چیز کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے اللہ تو ہی اول ہے تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں تو ہی آخر ہے تیرے بعد کوئی چیز نہیں تو ہی ظاہر ہے تجھ سے اوپر کوئی چیز نہیں اور تو ہی باطن ہے تیرے سوا کوئی چیز نہیں ہم سے قرض ادا کر دیجئے اور ہمیں فقر سے غنی کر دیجئے یہ مسلم کی چھہزار آٹھ سو نواسی نمبر روایت ہے تو آپ دیکھئے جیسے انسان دنیا اور آخرت کے معاملات پر غور کرتا ہے پریشان ہوتا ہے دنیا کے معاملات میں سے کتنی چیزیں اسے پریشان کرتی ہیں کہ اتنا ہر چیز کے شر سے تری پناہ چاہتا ہوں جس کی پیشانی تیرے قبضے میں ہے تو اللہ کی پناہ کے بعد اور کسی پناہ کی ضرورت نہیں رہ جاتی اور یہ کہ ہم سے قرض ادا کر دیجئے ہمیں فقر سے غنی کر دیجئے سوتے وقت نارملی لوگوں کو کس چیز کی فکر ہوتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کو اپنانا سہت من زندگی کی ضرورت ہے اسی طرح آپ دعا کرتے تھے ابو دعوت کی پانچ ہزار چفر نمبر روایت اللہ مغفر لی زمبی وخص شیطانی وفک رہانی وجعلنی فی ندی العالی اللہ میرے لئے میرے گناہ بخش دے اور میرے شیطان کو زلیل کر اور میرے نفس کو آگ سے آزاد کر دے اور مجھے آلہ و عرف مجلس کا ہم نشی کر دے گناہوں کی بخشش ہر انسان کی ضرورت انسان پر کتنا بوجھ رہتا ہے گناہوں کا اور شیطان کی پہچان رکھنے والے کے لیے کتنی بڑی سٹریس کی بات ہے شیطان کے حملے نفس کی آزادی کے لیے آگ سے آزادی کے لیے شیطان کے زلط اور آلہ و عرفہ مجلس کی ہم نشینی کی دعا انسان کو پرسکون کر دیتی ہے یا اللہ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ سلم کی طرح سونے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کی اس کی مخلوق کے شر سے پناہ لیتا ہوں مسلم کی چھہزار آٹھ سو سی نمبر روایت تو مخلوق ہی کی طرف سے شر پہنچتے ہیں اور انسان پناہ لے کے سوئے تو پناہ میں آ جاتا ہے اور ہی آتا ہے اور پھر اللہ کے نام سے جینا اور مرنا انسان کو کتنا سیٹسفائیڈ کر دیتا ہے آپ دعا کرتے تھے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مرتا ہوں اور تیرے نام کے ساتھ جیتا ہوں کتنی خوبصورت دعا ہے نا سکون میں لے جانے کے لیے بخاری کی چہزار سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی اللہ تعالی پاک ہے میرا رب پاک ہے آپ سمجھ کر سکون سے پڑھئے آپ ایک روحانی نورانی دنیا میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر آپ یہ دعا کرتے تھے یہ ذکر کرتے تھے لا الہ اللہ وحده لا شریک له له الملک ولہ الحمد وہو على كل شئی قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ اللہ مغفر لی اللہ تعالی کے سوا کوئی معبود نہیں واقع اللہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں ملک اسی کے لیے ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کے لیے ہیں اور وہ اللہ تعالی کی مدد کے بغیر نہ کسی کو گناہ سے بچنے کی طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی حمد اللہ میری مغفرت فرماؤ یہ بخاری کی گیارہ سو چوون نمبر روایت ہے کس قدر انسان کی فکر کو درست کرنے والی بات ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں ہے اللہ تعالی کی ذات پاک اللہ تعالی قادر ہے تعریف اسی کے لئے ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں سب سے بڑا ہے نہ گناہ سے بچنے کی کسی میں طاقت ہے نہ نیکی کرنے کی حمد اللہ کی مدد کے بغیر اور اللہ کی مغفرت کی دعا سبحان اللہ پھر آپ یہ دعا کرتے تھے اعوذ بکلمات اللہ تامات من غزب وشر عباد ومن ہم ذات شیعات و این یحضرون میں اللہ تعالی کے ہم گیر کلمات کی پناہ لیتا ہوں اللہ تعالی کے غزب اور غصے سے اور اس کے بندوں کے شر سے اور شیطان کے کچوکوں وسوسوں سے اور اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں یہ ابو داود کی تین آزار آٹھ سو تیرانوے نمبر روایت ہے کتنا خوبصورت پناہ کا سلسلہ ہے اللہ کے غزب اور غصے سے بندوں کے شر سے پناہ چاہئے شیطان کے وسوسوں سے ان میں سے کوئی چیز بھی میرے قریب پھٹ کے اللہ کے ہماگیر کلمات کی پناہ رسول اللہ نے لینی سکھائی یا اللہ ہمیں بھی ایسے ہی سونے کی توفیق دینا پھر آپ دعا کرتے تھے اعوز اعوز باللہ من الشیطان الرجیم و من شر رہاز الرؤیہ میں شیطان مردود اور اس خواب کے شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں برے خواب سے بچانے کے لیے مسلم احمد کی تئیس ہزار اکیس نمبر روایت پھر آپ دعا کرتے تھے لا الہ اللہ الواحد القہار رب السماوات والأرض وما بینہم العزیز الغفار کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ تعالیٰ جو اکیلہ اور زبردست ہے آسمان زمین اور دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے وہ سبر غالب اور بہت بخشنے والا ہے سسلہ احادیث سہیہ کی دو ہزار چھاسٹ نمبر روایت پھر آپ یہ ذکر کرتے تھے سبحان اللہ رب العالمین سبحان اللہ و بحمد پھر آپ دعا کرتے تھے اوز احبوز بکلمات اللہ التام تام التي لا یجاوز هن بر ولا فاجر من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما زرع في الارد ومن شر ما يخرج منها وَمِن شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِن شَرِّ كُلِّ تَارِقٍ إِلَّا تَارِقَئٍ يَتْرُقُ بِخَيْرِي يَا رَحْمَان میں اللہ تعالیٰ کے ان مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں جن سے کوئی نیک تجاوز کر سکتا ہے نہ بد ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا فرمایا اور پھیلایا اور اس چیز کے شر سے جو آسمان سے اترتی ہے اور اس چیز کے شر سے جو آسمان میں چڑھ جاتی ہے اور اس چیز کے شر سے جسے اس نے زمین میں پھیلایا اور اس چیز کے شر سے جو اس سے نکلتی ہے اور رات اور دن کے فتنوں کے شر سے اور رات کے وقت ہر آنے والے کے شر سے اللہ یہ کہ وہ خیر کے ساتھ آئے یا رحمان اس حصہ صحیح کی روایت ہے دو ہزار نو سا بچانویں شر سے پناہ آسمان سے اترنے چڑھنے والی چیزوں سے شر جو زمین میں پھیلا ہے شر جو رات اور دن کے فتنے میں ہے جو چیز میرے پاس آئے خیر کے ساتھ آئے یا اللہ ہمیں بھی ایسا ہی سونا نصیب کر دے کہ ہم بھی ایسے ہی پناہیں مانگیں ہیں پھر آپ یہ ذکر کرتے تھے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام تعیفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے یہ مسلم کی چہزار آٹھ سو سنتالیس نمبر روایت اب صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ الملک پڑھا کرتے تھے سورہ سجدہ سورہ بن اسرائیل سورہ زمر پڑھنا بھی ثابت ہے پھر آپ یہ دعا کرتے تھے یعنی سونے سے پہلے کی یہ دعائیں اور ان دعاؤں کے ساتھ تلاوت اور پھر آپ سکون سے سو جاتے تھے تحجد کی نماز پڑھنی اسی طرح سے نصیب ہوتی ہے کہ انسان سونے سے پہلے اپنے آپ کو اس طرح سے سیٹسفائٹ کرنے کے لئے اللہ کی پناہ ہمیں دے کر سوئے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کامل طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سونا نصیب کرے آپ جب جاکتے تھے اچھی نیند کے لئے اچھی بیداری بھی ضروری ہے آپ یہ دعا کرتے تھے الحمدللہ اللہ احیانا بعدما اماتنا وعلیہ النشور شکر اس اللہ کا جس نے ہمیں مار کر زندہ کیا یعنی نیند موت کی طرح ہے اور اسی کی طرف اٹھایا جانا یا لوٹنا ہے سبحان اللہ سو کر اٹھیں تو یاد کریں جی کر اٹھنے کو یعنی مات کے بعد آپ یہ بھی دعا کرتے تھے الحمدللہ اللہ عفانی فی جسدی ورد علیہ روحی ورد علیہ روحی وعزین لی بذکری سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے کہ آفیت دی اس نے میرے بدن میں اور پھیری مجھ پر میری روح اور حکم دیا مجھ کو اپنی یاد کرنے کا یعنی توفیق دی ترمیزی کی تین ہزار چار سو ایک نمبر روایت ہے پھر آپ یہ دعا کرتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی لسانی نورا وفی بسری نورا وفی سمغی نورا وان یمینی نورا وان یساری نورا ومن فوقی نورا ومن تحتی نورا ومن خلفی نورا واجعل فی نفسی نورا وعازم لی نورا اللہ میرے دل میں نور پیدا فرما میری زبان میں نور میری بسارت میں نور میری سمات میں نور میری دائیں جانب نور میری بائیں جانب نور میرے اوپر نور میرے نیچے نور میرے پیچھے نور میرے نفس میں نور پیدا فرما میرے نور کو زیادہ کر دے یہ بخاری کی چھہزار تین سو سولہ نمبر روایت ہے روشنی جو دن کی پیامبر ہوتی ہے وہ روشنی جسم کی ضرورت ہے وہی روشنی اس وقت فکر کو بھی روشن کر دیتی ہے جس وقت انسان اس روشنی پر غور فکر کرتا ہے اور اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ میرے دل کو بھی روشن کر دے زبان بسارت سمات اور میرے دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے میرے نفس میں ہر طرف روشنی بھر دے اب صلی اللہ علیہ وسلم سورہ الفلق سورہ ناس اٹھنے کے بعد بھی پڑھا کرتے اور اذکار دس دس بار کیا کرتے تھے الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہ اکبر اللہم اغفر لی ورحمنی وعافینی وہدینی ورزقنی اللہ مجھے بحش دے مجھ پر رحم فرما مجھے ہدایت دے مجھے آفیت سے رکھ کر مجھے روزی دے اور آپ یہ دعا کیا کرتے تھے اللہم لکا الحمد انت قیم السماوات والأرد ومن فیهن و لکا الحمد لکا ملک السماوات والأرد ومن فیهن و لکا الحمد انت نور السماوات والأرد ومن فیهن و لکا الحمد انت ملک السماوات والأرد ومن فیهن وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقِّ وَوَادُكَ الْحَقِّ وَلِقَاءُكَ حَقِّ وَقَوْلُكَ حَقِّ وَالْجَنَّتُ حَقِّ وَالنَّارُ حَقِّ وَالنَّبِيُّونَ حَقِّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ حَقِّ وَالسَّعَاتُ حَقِّ اللہ تیرے لیے ہی سب تعریف ہے تو آسمان وار زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو قائم رکھنے والا ہے اور تیرے لیے ہی سب تعریف ہے آسمان وار زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کی بادشاہ تیرے لیے ہے اور تیرے لیے ہی سب تعریف ہے تو آسمان وار زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کا نور ہے اور تیرے لیے ہی سب تعریف ہے تو آسمان وار زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا مالک ہے اور تیرے لئے ہی سب تعریف ہے تو حق تیرا وعدہ حق تیری ملاقات حق تیری بات حق جنت حق جہنم حق تمام نبی حق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے اور قیامت حق ہے کہ مسلم کی ایک ہزار آٹھ سو آٹھ نمبر روایت ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹنے کے بعد جو اسکار کرتے تھے آپ کا سو کر اٹنا میڈ نائٹ میں ہوتا تھا پھر جب صبح ہوتی تھی تو صبح کے اسکار کیا کرتے تھے برکت والی زندگی برکت والے عامال سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے وضو کر لیتے تھے اب باوضو ہی رہتے تھے آپ نے ایک بار کسی کو پیٹ کے بل سوتے دیکھا تو آپ نے فرمایا یہ سوستی ہے اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا آپ نے ایک پاؤں کو کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اس پر رکھ کر لیٹنے سے منع فرمایا مدینہ میں ایک گھر میں آگ لگ گئی رات کا وقت تھا آپ نے فرمایا جب سونا ہو تو آگ بجھا دیا کرو آپ نے یہ بھی فرمایا دروازے بند کر لینے چاہیے چراغ بجھا دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوپ میں سونے سے بھی منع کیا ہے دن میں سونا سہت کے لیے نقصان دے ہے کیونکہ رنگ بدل جاتا ہے تلی کی بیماری پیدا ہوتی ہے آساب کمزور ہو جاتے ہیں سستی پیدا ہوتی ہے دن کے پہلے اس سے میں سونا یا اثر کے بعد سونا بھی نقصان دے گرمی ہو تو دوپہر کے وقت سونا اچھا ہے ابن عباس نے اپنے ایک بیٹے کو صبح سوتے دیکھا تو کہا کھڑے ہو جاؤ کیا تم ایسے وقت سوتے ہو جب روزی تقسیم کی جاتی ہے علماء کہتے ہیں دن کا سونا تین طرح کا ہے بہتر جیسے زوال کے بعد سونا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرتے تھے پھر کمزوری پیدا کرنے والا جیسے چاشت کے وقت سونا ہماقت کا سونا جیسے اثر کے بعد سونا صبح کے وقت سونا بدن کے لیے نقصان دے ہیں کیونکہ محنت سے جن فضلات کا خارج ہونا ضروری ہوتا ہے وہ جزوے بدن بن جاتے ہیں اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی دھوپ میں اور سایہ سے مٹ جائے جس سے بعض حصہ دھوپ میں بعض سایہ میں ہو جائے تو اسے کھڑے ہو جانا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم روح بدن اور دل کی صحت کے لیے سارے ہی طریقے اختیار کرتے تھے آپ کا معمول تھا ہمیشہ دائیں کروٹ پر سوتے سوتے وقت دائیں ہتھیلی کو دائیں رخصار کے نیچے رکھ لیتے تھے سوتے وقت آپ دونوں ہتھیلیاں اکٹھی کر کے اخلاص فلق ناس تینوں صورتوں کو پڑھ کر ہاتھوں پر پھونکتے سر چہرہ جسم کے سامنے کے حصے اور پورے بدن پر اپنے ہی ہاتھ ملتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی طرح سونا جاگنا اور بہترین نیند نصیب فرما دے آمین سمع آمین سمع آمین سبحانک اللہ و بحمدکا نشہدو اللہ لہا اللہ انت نستغفرکا و نتوبو علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ